بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بولڈ نیوز کے ساتھ میں ہوں علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل وسیر اعظم عمران خان کیا سوچ رہے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک تو سینیٹ کے الیکشن جاری ہے کاغذہ دے ریجیکٹ ہو رہا ہے ایک سفٹ ہو رہا ہے پرویز رشید کی اپیل لگی ہوئی ہے ریجیکٹ ہونے کے خلاف اوفیس الوارہ کے ایک سفٹ ہونے کے خلاف صف اللہ عبدو ریجیکٹ ہو گئے رہوف صدیقی کے کاغذہ دے ریجیکٹ ہو گئے ہے تو یہ سارا گیم چل رہی ہے سینیٹ الیکشن کے لیے اب اس میں وزیر اعظم عمران خان کی خواہش بھی ہے اور کوشش بھی ہے کہ یہ اس طرح اپوزیشن متحد ہو کے یہ سینیٹ کے الیکشن منورنگ کر رہی ہے اور جیسے کہ یوسف رضا گلانی نے کہا کہ میرے بہت سے اندر بیٹے ہیں ووٹ اور ان کو ہم استعمال کر سکتے ہیں وہ ووٹ مجھے اور ہمیں ڈلیں گے جو پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون سپریم کورٹ میں موقف اختیار کیا ہے وہ برفور مخالفت کر رہی ہے کہ اوپن بیلٹنگ نہ ہو اور پیرائرل ووٹوں کی خرید اور فروخت کے لیے بھی کام جاری ہے تو سپریم کورٹ سے جو بھی فیصلہ آئے گا پتا چل جائے گا مجوریٹی ہے ہی نہیں تو وزیراعظم عمران خان پھر اسی طریقے سے زینی الیکشن پشاور کا بھی وزٹ کر چکے ہیں تو وزیراعظم عمران خان پشاور خاص طور پر خالص پی ٹی آئی کے لوگوں سے گپ شپ لگا رہے ہیں آج کل گورنر کیپی کے وزیراعلا کیپی کے گورنر پنجاب وزیراعلا پنجاب اور پی ٹی آئی کی کور کمیٹی سے اس سے جو انہوں نے گفتگو کی ہے اور ہم تک پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنی برپور کوشش کروں گا کہ سینیٹ کا الیکشن شصاف اور شفاف طریقے سے ہو جائے جمہوری روایات اور جمہوری اصولوں کے مطابق ہو میری پوری پوری کوشش ہے کہ سینیٹ کا الیکشن اوپن بیلیٹ پہ ہو یہ ہارٹ سٹیڈنگ بن ہو اور یہ پیسو کا لیندن بن ہو اور جمہوریت جو بدنام ہوتی ہے یہ ختم ہو اور سپریم کورٹ میں اس کے لیے درخواست دائر ہے لیکن اگر سپریم کورٹ نے کہا ایسا نہ ہو سکا تو پھر سینیٹ الیکشن کے بعد اسملی ڈیزولف کر سکتے ہیں قومی اسملی ڈیزولف کر سکتے ہیں توڑ سکتے ہیں اور اپنی حکومت کا خاتمہ کر دیں گے اور فریش الیکشن کی طرف امران خان جانا پسند کریں گے کیونکہ امران خان کا خیال ہے کہ وہ ایک ویجن لے کر آئے ہیں اور وہ ویجن اسی صورت میں آگے بڑھ سکتے ہیں کہ ان کے ہاتھ پاؤں بندے ہوئے ہیں آگے بڑھنے کے لیے مجبوریاں ختم ہو اور عوام کے پاس جائیں گے اور عوام کو اگر ان کو مان لیا تو ویلنگوڈ ورنہ جو بھی ریزلٹ آئے گا وہ ہم قبول کر دیں گے یہ پرائیم منسٹر امران خان کی سوچ ہے لیکن ان کا یہ بھی خیال ہے لیکن ان کا یقین ہے جو انہوں نے گفتگو کی ہے اپنے دوستوں سے مجھے سو فیصد یقین ہے میں جب بھی عوام میں جاؤں گا عوام کو جو سچ بتاؤں گا تو عوام ان پر یقین کر دیں گے اس کا ریزن ہے کہ میں نے ابھی تک ایک روپے کا بھی کرپشن نہیں کی کرزے اتارے اصلاحات کر رہے ہیں باقی نتیجہ اللہ پر چھوڑا ہے اب اس پر کیا ہو سکتا ہے کیا امران خان واقعی اس عملیہ توڑ دیں گے اگر اس عملی توڑتے ہیں تو پھر کیا ہوگا یہ اہم سوال ہے اور یوسف رضا گلانی کا کہنا ہے کہ سٹیبنیلشمنٹ نیوٹل ہو گئی ہے لیکن رضا ربانی سپریم کورٹ میں کچھ اور کہہ رہے ہیں تو یہ سب بات ایسے ہیں معاملات ایسے لگ رہے ہیں کہ دونوں پر اپوزیشن اور حکومت بھی لیکن خاص طور پر اپوزیشن میں پیپل پارٹی کو ایک سائٹ پر رکھوں گا کہ پیپل پارٹی انتہا کی طرف بڑھ رہی ہیں اور کشیدگی کی انتہا کی طرف اور یہ کشیدگی اگر بڑھتی ہے تو پھر ایسے ماحول میں کیا ہوگا یہ خطرناک ہوگا خاص طور پر پیپل پارٹی جو کہ وہ کہہ دے کہ سینٹ کا کہہ رہے ہیں کہ سینٹ کا الیکشن اگر یوسف رضا گلانی جیت گئے تو اس کا مطلب ہے وزیر اعظم عمران خان ہاؤس میں اپنی اکثریت کو چکی ہے لیڈر آف دہ ہاؤس نہیں رہے ان کو اعتماد لینے کا ووٹ لینے کا کہا جائے گا اور بلکہ کہا جائے گا کہ آپ استفادے تو یہ ڈیفینڈ کرتا ہے تین مارچ کو تین مارچ کا بڑا امپورٹن دن ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ سینٹ کے الیکشن کے نتائج کیا آتے ہیں قومی سملیک سے خاص طور پر کیا آتے ہیں کیونکہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب مولانا فضل الرحمن صاحب اور پیڈیم کے جو دوسرے پارٹیوں سے گفتگو کر رہے ہیں کیا وہ صحیح ہے یا پھر لف ہے یہ فیصلہ بھی تین مارچ کی شام کو ہو جائے گا